بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہیلڈ ٹاپٹک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آئی چنگ جسے اردو میں ہم خارش کہتے ہیں اور اگر ہندی میں ہم لکھیں تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا آج کا یہ ٹاپٹک بہت اہم ہونا جا رہا ہے ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں اس کو کس طریقے سے مس مینج کیا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے مس مینج کیا جاتا ہے اور اس کی اصل مینجمنٹ کیا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے اور جتنا ہو سکے اس میسیج کو آپ نے اپنے دوستوں تک پھیلانا ہے تاکہ ان کا بلا ہو سکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات جو یہاں سب سے اہم ہے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ کہ جو خارش ہے کوئی بیماری نہیں ہے خارش کوئی بیماری نہیں ہے یعنی کہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے خارش جو ہے ایک سمٹم ہے اور مطلب علامت ہے ہمارے پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ویرنس کا نام ہونا ہے ٹھیک ہے تو خارش زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ خارش جو ہے ہمیں یہ جو علامت ہے یہ بسیکلی ہمیں الرجی کی وجہ سے ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے الرجی کا سے جو وہ مراد لیتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو الرجی ہے یہ مارے خون کی تپش کی وجہ سے ہے تو لہٰذا کوئی انجیکشن لگوائیں گے یا کوئی گولی کھائیں گے یا کوئی ایسے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آپ کے خون کے اندر مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی آپ کی جلد کیوں پر ایشو ہے یہ جو ہے یہ ڈیزیز خارش جو ہے الرجی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک ڈیزیز جسے سکیبیز کہتے ہیں جو کہ ایک مایکروسکوپک ایک آرگنزم ہے ایک چھوٹا سننہ سا کیڑہ ہے جسے میڈیکل ٹرم میں سارکوٹس کے بی آئی کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے اب جب تک یہ جو ایجینٹ ہے یہ جو کیڑہ ہے یہ جو آرگنزم ہے جب تک اس کو سکین کے اوپر جو کہ سکین نہ کے آپ کے پیٹ پہ نہ آپ کے خون میں اور نہ ہی کسی اور جگہ پہ یہ آپ کی سکین پہ جب تک کوئی ایسا لوشن کوئی ایسی کریم جو آپ کے سکین پہ اپلائی نہ کی گئی جو اس کو کل کرے گی تب تک آپ کی خارج ٹھیک ہونے والی نہیں ہے اچھا اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا خارج تو میں نے آپ کو بتایا کہ اور بھی اس کی قاضیز ہیں آپ کو کسی نہ کسی قسم کا الرجی کی رییکشن ہو سکتا ہے ادھر دین دس جو یہ آرگنزم ہے آپ کو کسی کو یعنی پولن گرین سے ہو سکتا ہے آپ کو کسی وول سے ہو سکتا ہے کسی کو کارٹن سے پلاسٹیک و ہزار قسم کی الرجی کی قاضیز ہو رہی تھی اس سے بھی آئی چنگ جو ہے ایک سمٹم آ جاتی ہے لیکن یہ بتا لگانے کے لیے یہ لیکن یہ بہت ریر ہے بہت ریر جو پاکستان کے اندر جو میجارٹی قاضیز ہے وہ خارج کی وہ کیا ہے سکی بیز اب یہ پتا لگانے کے لیے کہ ہم میں آیا کہ سکی بیز کی وجہ سے خارج ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے اس کے لیے کیسے پتا چلے گا تو یہ آئے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے کیسے یہ جج کرنا ہے کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ آپ کو سکی بیز ہے سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو کسی ایسے آدمی سے کنٹیکٹ ہوا ہے کیا کنٹیکٹ ہوا ہے جس کو کہ خارج تھی آر ایڈی نمبر ون آپ دیکھیں آپ کی فیملی میں آپ کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں جو کہ خارج میں مبتلا ہیں مین آپ کے کلیگز وغیرہ نمبر دو نمبر تھری آپ دیکھیں کہ آپ کو جی خارج ہے زیادہ تر آپ کی انگلیوں کے درمیان بگلوں میں ٹانگوں پہ اور گیلی جگہیں جتنی بھی ہیں جس میں پشاو والی جگہ کونی کی جو اندر والی سائیڈ ہے اس کے اوپر بھی یہ بھی آگئی اچھا اب اس کے علاوہ جو اگلی چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کو ایٹ نائٹ رات کے وقت نسبتن زیادہ خارج محسوس ہوتی ہے اور پانچوں نمبر کے اوپر جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کے جسم کی اوپر جو ہے وہ زخم بننا شروع ہو گئے ہیں دانے ہیں بعد میں پھر زخم ہے جب مسلسل اگلہ بندہ خارج کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے تو جو خارج کی دی کی دی جب سکین اگلہ زخمی ہو جائے گی تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا انفیکشن بھی ہو جائے گا بکٹیری یہ بھی چیز یہ سارا کوئی سمجھ لگ گیا یعنی کہ یہ پانچ لامات پوری ہو جائیں گی تو آپ نے یہ جج کر لینا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے خارج کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیس کی وجہ سے اب رہے گی اس کی منیجمنٹ منیجمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا مارے پاکستان میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے اس کو کس طرح منیج کیا مس منیج کیا جاتا بلکہ کیا ہوگا کہ آپ کو روزانہ کی بیسس پر کوئی سٹیرائیڈ انجیکشن لگا جاتے ہیں جس سے وقتی طور پر تو ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن مکمل حال نہیں ہوتا انجیکشن لگوایا خارج نیچے جون ہی ایک دن ڈیٹھ دن گزرا پھر آپ کسی طرح سے آپ کو سٹیرائیڈ کریمیں دی جائیں گی لوشن دی جائیں گے کیا ہوگا جب تک لوشن کا اثر رہے گا خارج نیچے بعد میں پھر اوپر آپ کو انٹی لرجک میڈیسن دی جائے گی جب تک گولیاں کھا رہے ہیں خارج ٹھیک ہیں جون ہی چھوڑی پھر اوپر کیونکہ یہ ساری کی ساری جو ایجنٹس ہیں یہ آپ کے اس کازنگ ایجنٹ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں جب تک یہ زندہ آپ کی خارج اس طرح رہے گی اب اس کو کیسے کیل کرنا اور اس کا طریقے کار کیا ہے جو کونسی ایسی میڈیسن جو ہم لگائیں گے اور کس طریقے سے لگائیں گے وہ آپ سنیں یہ سکیبریڈ کے نام سے جو لوشن ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے ایفیکٹیو ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ انتہائی جلدی آتے ہیں اب یہ لوشن جو ہے یہ لوشن ہے اس لوشن کے علاوہ آپ نے کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرنی اس کا طریقے کار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوشن آپ نے ایک دفعہ لگانا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ آس ہوتے وقت اچھی طرح آپ نہائیں ٹھیک ہے پہلے سب سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خارش کا مسئلہ ہے جب آپ نے دیکھ لیا کہ گھر میں جتنے بندوں کو مسئلہ ہے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک شیشی تین بڑے بندوں کو شیشی لگ جاتی ہے اگر گھر میں تین بندیں تو ایک شیشی لے ہیں اگر چھے بندیں تو دو شیشی لے ہیں اسی طرح سے آپ کاؤنٹ کر لیں رات سوتے وقت آپ نے نہانا ہے گرم پانی سے یا کوئی سا بھی پانی اگر بہتر ہے جسم کو اچھی طرح خوش کرنے کے بعد گردن سے لے کے پاؤں تک آپ نے اس کا لیب کرنا ہے لیب ٹھیک ہے لیب کرنے کے بعد لیب کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انگلیوں کے درمیان میں ٹھیک ہے انگلیوں کے درمیان میں ٹانگوں پہ بھگلوں میں جہاں بھی آپ کو زیادہ مسئل وہاں زیادہ اور باقی پورے جسم پہ اس کو لیب دیں مالش نہیں کرنی اس کو لیب دینا اور دینے کے بعد آپ نے جو ہے کپڑے پہننے نے دھولے ہوئے کپڑے پرانے نہیں پہننے نے دھولے کپڑے پہننے اور اس کے بعد آپ جس بیٹ شیٹ پر آس ہونا وہ بیٹ شیٹ بھی چینج کرنی ہے اور آج جو کمبل یا کچھ چادر جس طرح سردی ہیں تو وہ لینیت وہ بھی کوشش کریں کہ وہ بھی دھولی ہوئی ہو ٹھیک ہے پرانی والی استعمال نہیں کرنی نمبر صبح اٹھنا ہے صبح اٹھ کے پھر آپ نے نہا کے نے کپڑے پہننے اور پھر دوبارہ بیٹ شیٹ اور کمبل اپنا بدل دینا یعنی دو سیٹ آپ کے جو ہیں آپ کے کپڑوں کے اور ٹاول کے یا بیٹ شیٹ کے چینج کرنے پڑیں گے اور یہ ایک دفعہ لگانا ہے اگلے دن آپ نے نہیں لگانا ہاں اگر ضرورت محسوس ہو کسی صورت میں تو یہ آپ نے سات دن کے بعد اس کو ریپیٹ کرنا ہے لیکن زیادہ تر کیسز میں اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ تو لوشن ہوگا اس کا آپ سکرین شاٹ لے لیں تاکہ جب بھی کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں تو آپ یہ سپیلنگ جو ہیں یہ میچ کر کے لے کے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کیس آپ کو یہ نہیں ملتا تو میں آپ کو اس کلٹرنیٹ بھی دو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ لوٹرکس کے نام سے بھی آتا ہے اور میٹو نیل کریم نیل لے کے آنے لوشن ہے ٹھیک ہے لوشن لے کے آنا آپ نے اچھا اس کے ساتھ جب لوشن لگا لی لوشن تو ایک دفعہ لگا لیا آپ نے اب اس کے ساتھ ہوگا کہ سات دن جو ہے آپ کا جو ایک آزنگ ایجنٹ وہ تو اس سے ڈیڈ ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ خارش جو ہے وہ پہنے سے سات دن لے جاتی ہے جو الرجک ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں لکھ کے دے رہا ہوں اس نام سے ریجکس کے نام سے لے آئیں ٹین ایم جی یا آپ زہری ٹک کے نام سے لے آئیں ٹھیک ہے کسی بھی نام سے آپ یہ گولی جو ہے آپ نے یہ لے آنے ہیں اور یہ گولی رزانہ رات کو یا صبح شام آپ کھا کے تو دنگاپ کا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو خارش جو ہے اس دوران میں پہنے سات دن ہوگی وہ نہیں ہوگی یہ آپ نے سات دن استعمال کرنا ہے